پیتل چھوٹا ہے تو ایک دم پیالے میں بھرا سارا پانی ڈرین ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اب اس کرشن کے پیالے کے پیچھے کا رہش سے جاننے کے لئے ہم ایک چھوٹا سا ویجیان کا پریوک کریں گے یہ دیکھیں کرشن بیٹھے ہیں اور وہاں پر ایک چھوٹا سا چھید ہے اس کے لئے ہم کو کیا کیا چیز چاہیے سب سے پہلے تو ایک پرانا سیڈی کا ڈبا چاہیے ایک بوتل چاہیے ایک سٹراؤ جو بینٹ ہو سکے گوند اور کینچی چاہیے سب سے پہلے ہم اس ڈبے کو تھوڑا آدھا کار دیتے ہیں اس کے پیندے میں ایک بڑا چھید بناتے ہیں اور چھید میں ایک کھانچا ہے بوتل کو آدھے میں کارتے ہیں اور بوتل میں بھی چھوٹا سا کھانچا بناتے ہیں اب اس بوتل کو اس سیڈی جار کے چھید کے اندر الٹا کر کے فٹ کر دیتے ہیں اور دونوں کھانچے میچ ہوں اس سیڈی جار کے اور بوتل کے دونوں کھانچے میچ ہوں اب ایک دم یہ ٹائٹ فٹ ہوگی اس کے باب سود بھی ہم یہ جو جوڑ ہے جوائنٹ ہے اس کو فیوی بانڈ یا ربر کے گون سے سیل کر دیں گے واتر پروف ہو جائے ایک دم اس کے بعد میں ایک بینٹ سٹراؤ کو ہم اس آکار میں کٹتے ہیں چار پنکھڑیاں اور ان کو فیوی بانڈ سے چپکا دیتے ہیں اس چھید میں اب یہ بینڈیبل سٹراؤ کو کھینچتے ہیں جس سے کہ اس کی لمبائی بڑھ جائے تھوڑی دیر رکھتے ہیں گوند سوکھنے کے لیے پھر اس سٹراؤ کو موڑ کر کے اس آکار میں موڑ کر کے اس چھید کے اندر ڈال دیتے ہیں بعد میں ہم کرشن جی کا ایک چتر چپکاتے ہیں جس سے ان کے پیر جو سٹراؤ ہے سٹراؤ کا جو اوپر کا موڑ ہے پس کیول اس تک آئیں اب ہم اس جار میں رنگین پانی ڈال رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پر جب پانی کا سٹر بینڈ سٹراؤ کے اوپر پہنچتا ہے یعنی کرشن جی کے پیرو کو چھوتا ہے تو ایک دم سائفن کے ذریعے یہ سارا پانی اس جار سے ڈرین ہو کے باہر نکل جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے بلکل ایک سرل سائفن کا سدھانت ہے اب آپ کرشن کے پیالے کے پیچھے کا جو رہز ہے اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے جو رہا ہے جو رہا ہے ڈیلیٰ نکل ڈیلیٰ نکل ڈیلیٰ نکل